موسیقی اللہ علیکم میں ہوں قلیم اللہ آج ہم بات کریں گے بیس ایسے چھوٹے چھوٹے مگر اہم فیصلے جو آپ کی زندگی بدل سکتے ہیں ہمارے ساتھ ہیں اللہ اکبر صاحب اسلام علیکم سر کیا حال ہے والیکم اسلام قلیم اللہ میں ٹھیک ہو آپ کا کیا حال ہے الحمدللہ سر میں ٹھیک ہوں سر آپ ہمیں یہ بتائیں کہ وہ بیس اہم فیصلے کون سے ہیں جن پر عمل کرنے سے کوئی بھی ہمارا بھائی اپنی زندگی بدل سکتا ہے جی قلیم اللہ بہت اچھا ٹاپک ہے بہت شکریہ سر آپ کا یہ ہم نے جو نئی سیریز شروع کی ہے آپ لوگوں کے لیے کہ جس میں بزنس مائنڈ سیٹ یا ٹریننگ ہے آپ کہہ سکتے ہیں یا ایک طرح کا کورس ہے نیکسٹ ہم پلان کر رہے ہیں کہ جو ایمپورٹر ایکسپورٹرز ہیں سپیشلی ایکسپورٹرز کو فوکس کرتے ہوئے جو مینفیکچرز ہیں اور ایکسپورٹرز ہیں ان کے لیے ٹریننگ کورس اور اس کے ساتھ ساتھ جو لوگ بزنس کرنا چاہتے ہیں نیو سٹارٹ اپس ہیں یا نیا بزنس شروع کرنا چاہتے ہیں تو ہم اپنا ایکسپورٹرز ان لوگوں کے ساتھ شیئر کرنا چاہتے ہیں ہم نے اپنی بیس سالہ بزنس لائف میں جو لاؤسز کیے یا جو کچھ سیکھا وہ آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرنا چاہتے ہیں جیسے کوئی بندہ کتاب لکھتا ہے تو وہ کتاب میں اپنا جو بھی لائف کے ایکسپورٹرز ہوتا ہے وہ شیئر کرتا ہے اور پڑھنے والے کو اس سے فائدہ ہوتا ہے اسی طرح سے جب آپ ہماری ویڈیوز دیکھتے ہیں تو آپ کو بھی انشاءاللہ ہمارے جو ایکسپورٹرز ہیں جو ہم آپ کے ساتھ شیئر کرتے ہیں تو اس سے بہت سی چیزیں سیکھنے کا موقع ملے گا کم سے کم یہ ہوگا کہ جو گلتیاں ہم نے کی وہ آپ نہیں کریں گے یا اگر آپ کریں گے تو اس سے پہلے آپ کو پتا ہوگا کہ یہ گلتی ہوتی ہے اور یہ نہیں کرنی چاہیے سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ چار طرح کے لوگ ہوتے ہیں سیلف ایمپلائیڈ ہوتا ہے بزنس مین ہوتا ہے انویسٹر ہوتا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ اگر آپ دیکھتے ہیں کہ جو چوتھی ٹائپ ہے اس کی اس میں سب سے پہلے ہم نے دیکھا کہ سیلف ایمپلائیڈ ہے دوسرا بزنس مین ہے تیسرا جو ہے اس میں انویسٹر آ جاتا ہے چوتھی کونسی ٹائپ چوتھی ٹائپ ہے اس میں انٹرپنیار کی ٹھیک ہو گیا ساری اب یہ چار جو لوگ ہیں اس میں سیلف ایمپلائیڈ بزنس مین انویسٹر اور انٹرپنیار بہت سے لوگوں کو ان چار ڈیفرنٹ لوگوں میں فرق کا پتا نہیں ہوتا اور بہت سے ان کو آپس میں مکس اپ کر دیتے ہیں سب سے پہلی غلطی تو یہی ہے کہ ہمیں یہ سمجھنا ہوگا کہ بزنس مین کون ہوتا ہے انویسٹر کون ہوتا ہے انٹرپنیار کون ہوتا ہے اور سیلف ایمپلائیڈ کون ہوتا ہے تو آپ یہ سمجھیں کہ ایسا کوئی بھی بندہ اگر وہ بیمار ہو جائے یا اگر اس کا ایکسیڈنٹ ہو جائے یا اس کی زندگی میں کوئی بھی حادثہ ہو جائے تو اس کا بزنس تباہ ہو سکتا ہے تو وہ سیلف ایمپلائیڈ ہے یعنی ڈاکٹر ہے یا کوئی بھی ایسا بندہ ہے جو اکیلے کے اوپر سارا بزنس ڈپینڈ کر رہا ہے اور وہ اٹھارہ گھنٹے بیس گھنٹے کام کر رہا ہے اپنا کلینک چلا رہا ہے یا کوئی بھی اپنی شاپ چلا رہا ہے یا کوئی بھی ایسا بندہ ہے کوئی بھی کام کر رہا ہے تو اگر اس کی زندگی میں کوئی بھی انسیڈنٹ ہو جاتا ہے اللہ نہ کریں تو وہ اس کا سارا بزنس جو ہے وہ ختم ہو سکتا ہے یا فلاپ ہو سکتا ہے تو اس کو ہم سیلف ایمپلائیڈ کہتے ہیں تو اس کا مطلب ہے یہ ہنڈر پرسنٹ رسک پہ کام کر رہا ہوتا ہے دوسرا جو ہوتا ہے بزنس مین بزنس مین آپ یہ سمپلی کہہ لیں کہ اگر آپ زیادہ اچھی طرح سمجھنا چاہتے ہیں تو آپ انویسٹر سے لے لیں ایسا کوئی بندہ جو کم سے کم ایک سال تک پیسہ انویسٹ کر سکتا ہے یا دو سال یا تین سال یا چار سال یا پائنس سال یا دس سال اور جو وہ پیسہ انویسٹ کر رہا ہے اس کو اگر ایک سال دو سال تین سال نہیں بھی واپس ملتا تو اس کو کوئی ایفیکٹ نہ ہو یعنی اس کو مائنر سا بھی ایفیکٹ نہ ہو اس کو انویسٹر کہا جاتا ہے تو انویسٹمنٹ ہمیشہ لانگ ٹرم پیریئرز کے لیے ہوتی ہے مہینہ دو مہینے چار مہینے یہ ایک سیمپل ایک تھم رول آپ کو بتا رہا ہوں کہ ایک سال سے زیادہ عرصے کے لیے جو بندہ رقم انویسٹ کر کے چھوڑ دیتا ہے اور اس کا کوئی ایفیکٹ نہیں ہوتا یعنی کہ اس کو فائنانچل پرابلمز نہیں ہوتی تو اس کو انویسٹر کہا جاتا ہے جو بزنسمنٹ ہے وہ بائے کرتا ہے چیزوں کو اور سیل کرتا ہے مثلا آپ سمجھ لیں کوئی بھی بندہ سیب خریدتا ہے اور سیب خرید کے بیچ دیتا ہے آگے اس نے بیس ہزار کے خرید دیتے اور وہ تیس ہزار کے بیچ دیتا ہے تو وہ اس نے بائے اور سیل کیا اور دس ہزار اس نے کما لیا اسی طرح سے وہ کوئی بنانا خریدتا ہے اور بنانا لے کر وہ سیل کرتا ہے پچاس کے لیے ستر کے بیچ دیئے بیس ہزار اس نے کما لیا تو اس طرح سے یہ جو ٹریڈنگ کر رہا ہے یا بائنگ سیلنگ کر رہا ہے کسی بھی پرڈک کی تو اس کو ہم بزنس مین بولتے ہیں انٹرپینور کون ہوتا ہے کہ وہ جو سیب خرید رہا ہے اس کو وہ جوس بناتا ہے سیب کا اور جوس بنا کر دو گناہ زیادہ قیمت میں وہ آگے جوس کو بیچتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ سیل اور پرچیز کے درمیان میں اس نے ویلیو ایڈیشن کی ہے اور ویلیو ایڈیشن کرنے کے بعد اس نے ایک نئی پرڈکٹ بنا کر مارکیٹ میں لانچ کی ہے تو وہ شخص کو انٹرپینور کہا جاتا ہے کہ جو نیا آئیڈیا لے کر آتا ہے پہلے سے موجود پریکٹسز میں کچھ نیا شامل کرتا ہے اور کچھ کریٹیوٹی دکھاتا ہے کچھ نئی چیز بنا دیتا ہے لوگوں کی پرابلم کو سالو کر دیتا ہے جیسے کہ پہلے سارے لوگ سیب کھا رہے تھے بنانا کھا رہے تھے اور جب سیزن ختم ہو جاتا تھا تو تب سیب اور بنانا نہیں ملتا تھا اس نے جوس بنا دیا جو سال ڈیڑھ سال تک بھی ملتا رہتا ہے دو سال تک تو وہ جب اس کا سیزن نہیں ہوتا سیب کا اور بنانا کا یہ جس فار ایکزیمپل ہے تو تب بھی آپ کو مارکیٹ سے اس جوس کا جوس آویلیبل ہوتا ہے اسی طرح سے کوئی بھی پرڈکٹ ہے جیسے کہ ہم کچھ بھی لے لیتے ہیں جوتے لے لیں بیٹ شیٹ لے لیں ٹاول لے لیں گارمنٹس لے لیں تو ان میں جو ڈیزائننگ کرنا جیسے سپوز کریں کہ ہمارے پاکستان سے بیٹ شیٹ کا گری کپڑا زیادہ تر ایکسپورٹ ہو جاتا ہے اور اسی طرح سے لیدھر راہ مٹیریل میں ایکسپورٹ ہو جاتا ہے پاکستان راہ مٹیریلز کا بہت بڑا ایکسپورٹر ہے ٹرکی کو بنگلہ دیش کو اور چائنہ کو ان کی انڈسٹری بیسیکلی ہمارے راہ مٹیریل پر ہی پل رہی ہے یا بھڑ رہی ہے یا پروگریس کر رہی ہے اب اس میں بات یہ آجاتی ہے کہ اگر ہم اپنے راہ مٹیریلز جیسے ٹرکی ہمارے سے جینز کا کپڑا خرید کر اس کی بعد میں سٹیچنگ کر کے تو ہمارے سے جو جس پرائز پر خریدتا ہے تو اس سے دو گناہ مہنگا وہ آگے ایکسپورٹ کرتا ہے تو وہ اس کی جو سٹیچنگ ہے ڈیزائننگ ہے سٹائلنگ ہے برینڈنگ ہے وہ کرتا ہے سارا تو اس کو کہتے ہیں ویلیو ایڈیشن کرنا ہمارے ہاں انٹرپنور یا انٹرپنور جو ہے اس کو لوگ سمجھتے ہی نہیں ہیں بہت کم لوگ اس کو سمجھتے ہیں جب بھی دیکھو تو لوگ یہ کہتے ہیں کہ میں مارکیٹ سے چاول خرید کے آگے چاول بیچ دوں گا میں آلو لے کر آلو بیچ دوں گا میں تولیہ لے کر تولیہ بیچ دوں گا میں مرچے لے کر مرچے بیچ دوں گا تو سارے ہی بھاگتے ہیں بائے کر کے سیل کرنے کو اور اس میں کریٹیویٹی یا اس میں کوئی نئی ضرورت نئی چیزوں کو تلاش کرنا مارکیٹ میں گیپس دوننا لوگوں کو کس چیز کی ضرورت ہے کیا ایسا ہے جو لوگ چاہتے ہیں لیکن مارکیٹ میں آویلیبل نہیں ہے وہ کیسے پروائیٹ کیا جا سکتا ہے پہلے بہت سے لوگ یہ سارے کام تو کر رہے ہیں چاول تو پہلے بھی بہت سے بیچ رہے ہیں اسی طرح سے باقی چیزیں بھی بہت سے لوگ بیچ رہے ہیں آپ جب بیچو گے تو آپ پھر دوسروں سے زیادہ سولتیں دو گے یعنی کہ کریڈٹ آپ زیادہ عرصے کے لیے دو گے دوسروں سے سستہ دینے کی کوشش کرو گے اس طرح سے آپ زیادہ فائدہ دو گے تو باہر آپ سے لے گا یعنی کہ آپ پہلے سے موجود لوگوں کا بھی نقصان کرو گے کہ وہ ان کے بھی ریٹ کم ہوں تو یہ کرنے کی بجائے آپ کچھ ایسا کیوں نہیں کرتے کہ اپنا کوئی برینڈ بنا لیں اپنا کوئی لوگو بنا لیں اور ویلیو ایڈیشن کے بعد کوئی نئی پورڈک مارکیٹ میں لے کر آئے ہمیشہ کوپی کرنا یا دوسرے بزنسمنوں کو دیکھ کر اسی بزنس کو اڈاپٹ کرنا یا بائی اور سیل کرنا یہی بزنس نہیں ہے پہلی تو بات یہ سمجھنے کوشش کریں کہ بزنس جو ہے یہ ایک کمپلیٹ جو پروسس ہے اور پروسس میں کمپوننٹس ہوتے ہیں جیسے گاڑی ہے اس میں پئیے بھی ہیں اس میں گیر بھی ہے اس میں مطلب بریکس بھی ہیں اس میں الیکٹریشن کا بھی کام ہے اس میں پینٹنگ کا بھی ہے ہر طرح کا جو ہے اس میں کام آ جاتا ہے تو ایک پوری ٹیم جو ہے ورکر کی ایک پوری ٹیم مل کر ایک گاڑی بناتے اور اس میں ہر پروسے کا اپنا اپنا کام ہے تو اسی طرح بزنس ایک پروسس ہوتا ہے جس میں ڈیفرنٹ کمپوننٹس ہوتے ہیں اور ہر کمپوننٹ کا ایک کام ہوتا ہے آپ انجن کے کاریگار ہو سکتے ہیں لیکن آپ الیکٹریشن نہیں ہو سکتے آپ ٹائر پینسل لگانے والے نہیں ہو سکتے ٹائر چینج کرنے والے نہیں ہو سکتے آپ سیٹنگ بنانے والے نہیں ہو سکتے اسی طرح سے جو گیر ہے یا باقی بہت بہت سی چیز ہے جس فار اگزیمپل آپ ایک پروسس میں بہت ایکسپرٹ ہو سکتے ہیں لیکن باقی پروسس کا آپ کو پتہ ہے آپ ایکسپرٹ نہیں ہے تو آپ بزنس کو ایز ای پروسس ڈیل کریں سب سے پہلے تو ایک ٹیم بلڈنگ ہوتا ہے آپ نے فاسٹ ان فیوریس مووی دیکھی ہوگی اس میں بھی جو پانچ یا چھے لوگ ہیں تو ہر بندہ اپنے اپنے کام میں ایکسپرٹ ہے اور وہ ایکسپرٹ لوگوں کی ایک ٹیم ہے جب بھی وہ مشن کمپلیٹ کرتے ہیں تو وہ سارے مل کر ایز ایک ٹیم کام کرتے اگر وہ ٹیم نہ ہو ایک بندہ ہو تو وہ کام نہیں کر سکتے کوئی بھی بڑے سے بڑا کام ایک ٹیم کرتے اور ٹیم میں ہر بندے کی اپنی خاص خصوصیات ہوتی ہیں ریسپونسیبیلٹیز ہوتی ہیں اس میں خاص کوالٹیز ہوتی ہیں ان سے ساب سے وہ مینج ہوتا ہے تو آپ بزنس کرنے کو یہی سمجھتے ہیں کہ میں چیزیں لے کر بیچ دوں گا یہی بزنس ہے آپ نے کبھی ٹیم بلڈنگ کی طرف نہیں سوچا آپ نے کبھی دوسروں کے ساتھ مل کے کام کرنے کو ترجیح نہیں دی اور آپ یہ سوچتے ہیں کہ میں زیادہ زیادہ منیجر رکھ لوں گا میں جوب لوگوں کو دے دوں گا سپروائز رکھ لوں گا فور میں رکھ لوں گا ملازم رکھ لوں گا یعنی کہ آپ یہ سمجھتے ہیں کہ وہ جن کو آج تک جوب نہیں ملی آپ ان کو جوب دے دیں گے اور وہ آپ کو دنیا کا کامیاب ترین بندہ بنا دیں گے یعنی جو خود کو کامیاب نہیں کر سکے جو خود ابھی تک جوب لیس ہے وہ آپ کو کامیاب کر دیں گے یہ آپ سمجھتے ہیں تو بہت اچھا سمجھتے ہیں ایسا ممکن ہے وہ کہتے ہیں کہ جس بندے کے پاس خود مہران گاڑی ہو تو اگر آپ نے آوڈی لینی ہو لیکسز لینی ہو یا آپ نے لمبرگینی لینی ہو تو آپ اس کے ساتھ مشورہ نہ کرو کیونکہ اگر وہ اتنا ہی قابل ہوتا تو آج اس کے پاس مہران نہ ہوتی ٹھیک ہے اگر آپ خود جہاز لینا چاہتے ہیں تو ایسے بندے کے پاس مشورہ نہ کرو جو خود موٹر سائیکل پر ہے ایسے بندے کے اسے مشورہ کرو جس کے پاس پہلے جہاز موجود ہے یہ بات سمجھنا بہت اہم ہے کیونکہ جس کے پاس جہاز موجود ہے وہ جانتا ہے کہ کن کن پروسیسز سے گزر کر جہاز کا مالک بنا جاتا ہے جس کے پاس موٹر سائیکل ہے وہ صرف یہ ہی جانتا ہے کہ کس پروسس سے گزر کر موٹر سائیکل کا مالک بنا جا سکتا ہے ہم غلطی کیا کرتے ہیں کہ موٹر سائیکل والے سے مشورہ کرتے ہیں کہ میں جہاز کیسے خریش سکوں نہ یعنی ہم یہ کہتے ہیں کہ ہمارا بزنس سارا جابلس لوگوں کو ہم جاب دیں گے اور وہ چلائیں گے ایسا نہیں ہوتا پہلے آپ کو سیکھنا پڑے گا اور آپ سیریس ہو کے بزنس کو ٹائم دیں سیکھیں سمجھیں بغیر پیسے کے لوگوں کے ساتھ کام کریں ان سے سیکھیں کہ بزنس نام کس چیز کا ہے بزنس ہوتا کیا ہے مائنڈ سیٹ کیا ہے ٹیم کیا ہوتی ہے ٹیم کام کیسے کرتی ہے بزنس پروسسنگ کیا ہے بزنس ڈائنمکس کیا ہوتی ہے بزنس کی ایج کیا ہوتی ہے بزنس کے سائیکلز کیا ہوتے ہیں یہ ساری چیزیں سمجھنے کی ضرورت ہے بزنس میں ٹائمنگ کی کیا اہمیت ہے ڈسین ٹیکنگ کی کیا اہمیت ہے بزنس سائیکل بزنس لائف کیا ہوتی ہے مارکیٹنگ کی کیا اہمیت ہے بزنس میں جن لوگوں کو ریکریوٹ کرتے ہیں وہ جو ایچ آر ڈپارٹمنٹ ہے اس کی کیا رسپونسیبیلٹیز ہیں لیگل ایشیوز کیا ہوتے ہیں اور اس کے علاوہ اکاؤنٹس اور جو آپ کا بجٹ ہوتا ہے بجٹنگ کس طرح سے کی جاتی ہے یہ ساری چیزیں جب آپ کو پتا ہوں گی آپ میرے خیال میں تو شاید ان کا آپ کو پتہ ہی نہیں ہے اور آپ سمجھ رہے ہیں کہ آپ کو پتہ ہے لیکن یہ ساری چیزیں جو میں نے بتائی ہیں ان کو شروع سے سمجھنے کی ضرورت ہے ایک ایک پوائنٹ پہ فوکس کرنے کی ضرورت ہے اب جب ہم بات کرتے ہیں بزنس مائنڈ سیٹ کی تو بات کرتے ہیں کہ کیا آپ کو بزنس سائیکل کا پتہ ہے کیا آپ کو بزنس ڈائنمکس کا پتہ ہے کیا آپ کو بجٹنگ کا پتہ ہے فائنانسنگ کا پتہ ہے کیا آپ کو لوگوں کے ساتھ ٹیم ورک میں کام کرنے کا پتہ ہے یہ پتہ ہے کہ اس بزنس کے لیے کن لوگوں کی ٹیم چاہیے آپ کو اور ٹائمنگ کونس امپورٹنٹ ہے پورے سال میں چار مہینے ہوتے سیزن کا کیا افیکٹ ہوگا لوگوں کا بیہیوئر کیا ہے پورڈکٹ کے حوالے سے لائکنگ ڈس لائکنگ کیا ہے لیگل ایشیوز کیا ہے پیکنگ کیا ہے مارکیٹنگ کیا ہے اور اس کے علاوہ پورڈکٹ کی کوالٹی کے جو ایشیوز ہیں وہ کیسے مینج ہوں گے اس کے علاوہ لوگوں کا بہت سے لوگ آپ سے فراڈ کرنا چاہیں گے دھوکہ کرنا چاہیں گے آپ کی کیا سٹریٹیجی ہوگی کہ آپ ان سے بچ پائیں گے یہ ساری چیزوں کا آپ کو پتہ ہے نہیں پتہ تو پھر ایز ایٹ ٹیم کام کرتے ہیں جن لوگوں کو پتہ ہوتے ہیں ان سے سیکھنے کی کوشش کرتے ہیں اور پھر جا کر ایک ٹیم بنتے ہیں بزنس نام ہے ٹیم ورک کا اور ہم اسے اکیلا کرنا چاہتے ہیں اس لیے ساری زندگی ہم کامیام نہیں ہو پاتے میں نے کہا بزنس نام ہے ٹیم ورک اور ہم اسے اکیلا کرنا چاہتے ہیں خود ہی بزنس کے مالک بننا چاہتے ہیں آنر بننا چاہتے ہیں سب سے زیادہ کامیاب بزنس مین بننا چاہتے ہیں لیکن دنیا میں کوئی ایک ایسا بزنس مین دکھا دیں جس کے پاس ٹیم نہ ہو اور وہ کامیاب بزنس مین ہو کوئی ایک جس کے پاس ٹیم نہ ہو اور وہ کامیاب بزنس مین ہو ایسے بہت سے ہوں گے دکاندار ہیں نائی کی دکان ڈال کے بیٹھے ہوئے ہیں پرچون کی دکان مٹھائی کی دکان سبزی کی فروٹ کی دکان ڈال کے بیٹھے ہوئے ہیں جوتے موچی کا کام کر رہے ہیں ہاں وہ اکیلے ہیں اور وہ بزنس مین ہیں بہت کامیاب ہیں ہر روز اپنے گھر روٹی کما کے لے کے جاتے ہیں اللہ کا شکر ہے حلال کی کما کے کھاتے ہیں بہت اچھی بات ہے لیکن وہ پھر بڑے خواب نہیں دیکھتے وہ پھر نیشنل لیول پہ نہیں سوچتے پھر انٹرنیشنل لیول پہ نہیں سوچتے برینڈز کی نہیں سوچتے ملٹی میلینز کام کی نہیں سوچتے ملٹی بیلین لیول پہ جانے کی نہیں سوچتے وارن بفٹ کی نہیں سوچتے اسی طرح سے وہ کسی بڑے بزنس مین کے جو خواب ہوتے ہیں وہ نہیں دیکھتے یہ نہیں دیکھتے کہ میری کوئی دو سو کمپنیز ہوں میرا کوئی مدلہ دو سو ملکوں میں کام ہو میں کوئی روزانہ مدلہ جہازوں میں ٹرائول کروں میری کوٹھیاں ہو بنگلے ہوں اور لمبے چوڑے نوکر چاہ کروں یہ وہ بہت سے خواب وہ نہیں دیکھتے اگر آپ بڑے خواب دیکھتے ہیں بڑا کام کرنا چاہتے ہیں تو اس کے لیے بڑی اچھی بہترین ٹیم چاہیے ہوگی اور ٹیم کے ساتھ آپ کو اپنے آپ کو بدلنا پڑے گا اپنی سوچ کو بدلنا پڑے گا اپنی عادتوں کو بدلنا پڑے گا اپنے خیالوں کو بدلنا پڑے گا حتیٰ کہ آپ کے اپنے خوابوں کو بھی بدلنا پڑے گا اگر آپ نے بیس سال پچیس سال تیس سال تک پڑا ہے اسی لیے کہ جوب کرنی ہے اور بعد میں آپ کو جوب نہیں ملی اور اب آپ بزنس کرنا چاہتے ہیں تو آپ نے جو پڑا تھا وہ جوب کے لیے پڑا تھا اور وہ جوب آپ کو نہیں ملی اور اب آپ پیسے مینج کر کے زمین بیج کر زیور بیج کر ابو کی پینشن کے پیسے یا کوئی بینک سے لون لے کر اب بزنس کرنا چاہتے ہیں کیوں کرنا چاہتے ہیں کیونکہ آپ کو جوب نہیں مل رہے کیوں کرنا چاہتے ہیں کیونکہ آج آپ ویلے ہیں فارغ ہیں آپ کے پاس فری ٹائم ہے اور پیسہ بھی ہے تو پیسہ ہونے سے اور فری ٹائم ہونے سے بزنس نہیں ہوتا بزنس ہوتا ہے آپ کی سوچ سے آئی ڈی اے سے اور پھر ایک اچھی ٹیم سے اور پھر جو پروڈکٹ یا جو کام آپ کرنا چاہتے ہیں اس کا گیپ بھی ہو سوسائٹی میں اور پھر آپ کا کسٹمر وہ رینج جو ہے افورڈ کر سکتا ہو تو بہت سی چیزیں ایسی ہوتی ہیں اس لیے ان کو سمجھنے کی اور دیکھنے کی ضرورت ہے مجھے بتا ہے آپ لوگوں کا ٹائم بہت قیمتی ہے لیکن اگر ہم کہتے ہیں کہ بیس سال کا تجربہ ہم آپ کے ساتھ شیئر کر رہے ہیں وہ کہتے ہیں کہ اگر میں کوئی ایک کام آدھے گھنٹے میں کرتا ہوں تو مجھے یہ سیکھنے کے لیے کہ یہ کام آدھے گھنٹے میں کیسے کیا جاتا ہے مجھے پندرہ سال لگے یا اٹھارہ سال لگے تو ویلیو اس آدھے گھنٹے کی نہیں ہے ویلیو اس بات کی ہے کہ یہ کام میں نے سیکھا اٹھارہ سالوں میں اور اس حساب سے ہم چلتے ہیں بیس ایسے چھوٹے چھوٹے کام ہیں بیس ایسی چھوٹی چھوٹی عادتیں ہیں جو اگر آپ بدل سکتے ہیں تو آپ کی لائف بدل جائے گی اور آپ کا جو ویو ہے اور آپ کا جو کامیابی کا لیول ہے وہ بدل جائے گا سب سے پہلے تو اس میں آ جاتا ہے understand your time is valuable time ایک ایسی چیز ہے جو کبھی بھی آپ کو واپس نہیں ملے گی جو گزر گیا وہ گزر گیا کوئی بھی بندہ آپ کو جب نوکری پہ رکھتا ہے تو آپ اس کے ساتھ commitment کرتے ہیں کہ آپ اپنے آٹھ بجے سے پانچ بجے تک کا time اسے بیچ رہے ہیں یعنی آٹھ سے پانچ آپ اس time کو کسی اور کو نہیں دے سکتے اب آپ پورا مہینہ کام کرتے ہیں تو سپوز آپ نے بیس ہزار روپے کمایا تو اسی طرح سے اگر وہ بیس ہزار روپے آپ نے خرچ کر دیا کہیں پر بھی تو اب یہ سمجھیں آپ نے اپنا ایک مہینہ خرچ کر دیا وہاں پہ اگر دس ہزار خرچ کیا ہے تو اس حساب سے time کی calculation نکال لیں کہ آپ نے اپنا time کتنا خرچ کیا یعنی کہ آپ جو پیسہ کمارے ہیں وہ پیسہ نہیں time آپ دے رہے اور time کے بدلے میں آپ کو payment ہو رہی ہے جب آپ اس payment کو خرچ کر رہے ہوتے ہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ اپنا time خرچ کر رہے ہیں بہت سے لوگ کو یہ بات سمجھ نہیں آئے گی لیکن دوبارہ سمجھنے کی کوشش کریں گے کہ آپ کا جو ایک گھنٹہ گزر گیا وہ گھنٹہ آپ اپنی زندگی میں کبھی نہیں لا سکتے تو جو امیر لوگ ہوتے ہیں جو billionaires ہوتے ہیں ان کو یہ حقیقت سمجھ آ چکی ہوتی ہے تو کیونکہ وہ اپنی زندگی کا time واپس نہیں لا سکتے عربوں ڈالر دے کر بھی تو اس لیے وہ دوسرے لوگوں کا time خریدنا شروع کر دیتے ہیں کیونکہ ان کے بعد پیسہ ہوتا ہے اور انہیں اس بات کا اندازہ ہو چکا ہوتا ہے کہ time ایک ایسی طاقت ہے ایک ایسی power ہے ایک ایسی دولت ہے جو کبھی نہیں ملے گی اور یہ ایک ایسی دولت ہے جس کا ابھی ان لوگوں کو احساس ہی نہیں ہے تو لہٰذا ان سے یہ جتنا خریدا جا سکتا ہے خریدیں تو وہ دس ہزار لوگوں کو بیس ہزار لوگوں کو ایک لاکھ لوگوں کو دو لاکھ لوگوں کو نوکریاں دیتے ہیں اس کا مطلب یہ کہ ان کا وقت خریدتے ہیں اور ان کا وقت استعمال کر کے وہ اور امیر ہوتے جاتے ہیں اسی طرح سے ہم جب جاب کرتے ہیں تو ہم اپنا وقت سیل کر رہے ہوتے ہیں اور ہم بڑی خوشی سے دے رہے ہوتے ہیں جو ہمارے وقت کی زیادہ قیمت لگا رہا ہوتا ہے ہم اس کو اتنا زیادہ اہمیت دیتے ہیں کہ یہ ہمارے وقت کی زیادہ قیمت لگا رہا ہے ہمارے وقت کو استعمال کر کے وہ اور کامیاب ہوتے ہیں اور ہم اپنے وقت کو بیج کر اور ناکام ہوتے ہیں تو اسی طرح سے آگے یہ سرکٹ چلتا رہتا ہے کسی کمپنی میں آپ دس سال کام کرتے ہیں پانچ سال کام کرتے ہیں اس کے بعد وہ آپ کو جواب دے دیتے ہیں اب دوبارہ زیرو پر آ جاتے ہیں پھر جواب دوننا شروع کر دیتے ہیں پھر آپ کو چار پانچ سال کہیں کام کرتے ہیں پھر جواب ہو جاتا ہے تو پھر آپ شروع کرتے ہیں تو آپ ہر دفعہ اسی سائیکل میں گھومتے رہتے ہیں کبھی آپ نے یہ نہیں سوچا کہ اللہ تعالی نے آپ کو لا محدود صلایتیں دی ہیں آپ سوچو کوئی ایسا کام کرو کوئی ایسا چھوٹے سے چھوٹا کام کرو کوئی بزنس کرو انٹرپنیورشپ کرو کوئی کریٹیویٹی کرو ویلیو ایڈیشن کرو تو آپ کو جواب آپ کر رہے ہیں ابھی جواب کر رہے ہیں تو آٹھ سے پانچ بے تک جواب کرتے رہے ساتھ جو ہے چھے سے دس بجے روزانہ کوئی کوئی نہ کوئی بزنس شروع کرو چار پانچ گھنٹے کام کرو ویلیو ٹائم کو دیں اٹھارہ گھنٹے آج سے کام کرنا شروع کرو اور چار گھنٹے اپنے لیے کام کرو آٹھ گھنٹے تو آپ اس کے لیے کام کرتے تو چار اپنے لیے کام کرو اور اس سے آپ اپنی لائف کو بدلنا شروع کریں اس بات کو سمجھیں دوسری پوائنٹ جو ہے ہمارے پاس یہ میٹ لاٹس آف سکسسفل پیپل این نیٹورک آپ کی زندگی میں نیٹورک کرنے کی دوستیاں کرنے کی بہت زیادہ امیاد ہے جب آپ کامیاب لوگوں سے ملتے ہیں تو ان کے فین ہوں ان سے کچھ نہ کچھ سیکھیں پھر ان سے ریکویسٹ کر کے انہیں دعوت دیں انہیں ملائے بلائیں اپنے گھر بلائیں ہارٹر میں بنائیں ریسٹران میں بلائیں کہیں نہ کہیں ان سے ٹائم لیں آپوائٹمنٹ لے کر ان کے دفتر میں جا کر ملیں ملیں ان سے ان سے پوچھیں کہ میں یہ کام کرنا چاہتا ہوں مجھے آپ کا مشورہ چاہیے یا ویسے ہی ان سے دوستیاں بنا لیں اگر ممکن ہو سے کہ ان سے تعلق بنائیں تعلق بنائیں گے تو اس سے کیا ہوتا ہے کہ آپ جب کسی چیز کے پاس ہوتے جیسے ایک کہاوت ہے کہ اگر آپ اتار جو اتر بیچنے والے پرفیوم شاپ میں جائیں گے تو آپ کے پاس سے خوشبو آنا شروع ہو جائے گی کیونکہ کہیں نہ کہیں آپ کو وہ پرفیوم جو ہے افیکٹ کرتے ہیں اسی طرح سے اگر آپ کسی ایسی دکان پر ویلڈنگ والے کے پاس چلے جائیں تو آپ کہیں نہ کوئی ویلڈنگ کا ذرا گر جائے گا اور آپ کے کپڑوں میں سراخ ہو جائے گا چاہے وہ نئے ہیں ٹھیک ہے تو کہیں نہ کہیں اگر آپ کوئی لے کی دکان میں جائیں گے تو ڈیفینیلی آپ کے کپڑے کالے ہو جائیں گے لوگ جو ہوتے ہیں وہ آپ کے کریکٹر کو آپ کی لائف کو اور آپ کی اوورال سائیکل کو ضرور افیکٹ کرتے ہیں دوستیاں بناتے ہوئے نیٹ ورکنگ کرتے ہوئے ان باتوں کو ضرور خیال رکھیں کہ آپ کا فیوچر پلان کیا ہے اور آپ کو اپنے اس سرکل میں کیسے لوگوں کو شامل کرنا ہے تیسرا پوائنٹ try new things and hobbies آپ زندگی میں نئی چیزوں سے باگتے ہیں نئے کام کرنے سے ڈرتے ہیں اگر آپ آج والی زندگی میں خوش ہیں تو پھر تو آپ کچھ بھی نیا نہ کریں لیکن اگر آپ آج کی زندگی میں خوش نہیں ہیں اپنے آپ سے اور اپنی پروگریس سے تو پھر آپ کو کچھ نیا کرنا چاہیے جو آپ کی زندگی میں بھی تبدیلی لے کر آئے تو سب سے اہم بات یہ ہے کہ آپ کو یہ سوچنا ہے کہ آپ خوش ہیں اگر خوش ہیں تو ٹھیک ہے نہیں خوش ہیں تو پھر اپنی hobbies کو اور اپنی like dislikes کو اور اپنی عادت کو بدلیں کیونکہ جب آپ اپنی hobbies کو بدلیں گے اپنی likes dislikes کو dreams کو effort کو تو پھر آپ کو جو چاہتے ہیں وہ ملنا شروع ہو جائے گا یا اس کی طرف سفر شروع ہو جائے گا be patient and don't stress stress بندے کے لیے زہرے قاتل ہے ہر بندہ جو ہے جو بھی stress لیتا ہے وہ depression میں چلا جاتا ہے depression میں جا کر نو امید ہو جاتا ہے تو جب آپ کا دماغ depression میں چلا جاتا ہے تو اس کا ایک emergency situation ہوتی ہے body system جو ہوتا ہے وہ effect ہونا شروع ہو جاتا ہے جیسے ملک میں ایک حالات emergency میں کوئی بھی business grow نہیں کر پاتا اسی طرح سے دماغ جب emergency میں چلا جاتا ہے body کا system جو ہے وہ short circuit ہونا شروع ہو جاتا ہے تو پھر آپ کو نیا idea نئی سوچ اور بہتر problem کا solution نہیں ملتا تو جب تک کوئی problem کا solution نہ ملے اچھے اچھے ideas نہ آئے تو business میں success نہیں ہوتی تو اس کا مطلب ہے آپ depression لیتے ہیں تو business آپ کا مزید loss میں جانا شروع ہو جائے گا لوگوں سے آپ لڑتے رہیں گے گھر والوں سے لڑتے رہیں گے problems کم ہونے کی بجائے بڑھتے جائیں گے تو سب سے پہلا کام تو یہ کریں کہ depression نے آپ کے مسئلے کو solve نہیں کرنا بلکہ مسئلے کو اور بڑھا دینا ہے تو آپ depression سے نکلیں اور depression سے نکلنے کے بعد اپنے آپ کو خوش رکھیں تھوڑا سا gap دیں positive سوچ سوچیں اور یہ سوچیں کوئی بات نہیں نقصان ہوتے ہیں زندگی میں اور business میں بھی جو نفع اور نقصان business کا حصہ ہے کوئی بھی بندہ دنیا میں یہ نہیں کہتا کہ business میں صرف ہی صرف منافع ہوگا چاہے جو عربوں پتی ہیں وہ لوگ بھی billioners بھی جب کماتے ہیں تو billions of dollars کماتے ہیں اور جب loss کرتے ہیں تو billions of dollars کا loss بھی ہوتا ہے تو یہ بات حقیقت ہے تو اگر آپ کہتے ہیں کہ آپ کے depression کی وجہ سے آپ کا مسئلہ حال ہو جائے گا یہ بات غلط ہے خوش ہونے کی کوشش کریں اپنے آپ کو حوصلہ دیں اور نئے سیرے سے جو ہے اپنے معاملات کو ترتیب دے کر depression سے باہر آئیں read and learn as much as you can جتنا وقت آپ پڑھنے کو دے سکتے ہیں جو آپ کے کام سے متعلق کتابے ہیں آپ کوئی بھی بزنس پوز آپ export کرتے ہیں تو export documentation کیا ہوتی ہے export کے لاز کون سے ہے جو آپ کا country of destination ہے ان کی جو ہے market کے حوالے سے جو کتابے ہیں ان لوگوں کا culture کیا ہے behavior کیا ہے وہاں پر کونسی product سے جو ہے ان کی زیادہ demand ہے اس کے بارے میں جو کتابے ہیں زیادہ سے زیادہ پڑھیں آپ اپنی product کے بارے میں زیادہ سے زیادہ پڑھیں process کے بارے میں پڑھیں documentation کے بارے میں پڑھیں تو جو کتابے جب آپ پڑھتے جاتے ہیں تو آپ کو مزید جو ہے بہت سے چیزیں سمجھ آتی جاتے ہیں اور آپ پھر وہ implement کرنا شروع کر دیتے ہیں اپنے بزنس میں اور آپ آگے کامیاب مزید کامیاب ہوتے جاتے ہیں اس کے بعد آ جاتا ہے کہ build relevant skill set relevant skill set کی بات ہوئی ہے جیسے میں نے کہا کہ اگر آپ exporter ہیں تو آپ export سے مطلق freight forwarding سے مطلق packing سے مطلق quality کے مطلق product life cycle کے مطلق اور اس کے علاوہ جو perishable non perishable items ہیں customs ہیں duties ہیں taxes ہیں ویٹس ہیں اور legal issues ہیں اس کے علاوہ insurance ہیں جتنے بھی معاملات ہیں export کے اس کے بارے میں اپنے جو skills ہیں اس کو improve کریں یہ نہیں کہ آپ نے ایک چیز لی ہے اور آپ بس اسے بیچنا چاہتے ہیں آپ exporter ہو گئے ایسا نہیں ہے export میں کم سے کم 20-25 قسم کے documentation ہیں processes ہیں systems ہیں تو ایک exporter ہے ایک importer ہے اس کے درمیان میں packaging والے ہیں insurance والے ہیں freight forwarder ہیں clearing agent ہے founding agent ہے custom ہے یہ ساری چیزیں ہیں taxes ہیں duties ہیں import license export license weather آ جاتا ہے تو بہت سی چیزیں جب آپ دیکھتے ہیں آپ سمجھتے ہیں تو بہت سی چیزیں سیکھنے کا موقع ملتا ہے تو relevant skill set جو اپنے اندر جب تک آپ learn نہیں کریں گے سیکھیں گے نہیں develop نہیں ہوگا کامیابی نہیں ملے گی ساتھوہ point ہے get out of your comfort zone بہت سے لوگ جو اپنے comfort zone سے ہی باہر نہیں نکلتے بہت سے لوگوں کو کامیابی چاہیے لیکن وہ محنت نہیں کرنا چاہتے بہت سے لوگ امتحان میں پاس ہونا چاہتے ہیں لیکن پڑھنا نہیں چاہتے بہت سے لوگ زندگی میں بہت زیادہ پیسہ کمانا چاہتے ہیں لیکن ابھی آج کے دن میں وہ محنت نہیں کر پاتے فری میں بس جاتو سوئے رہتے ہیں یا فیس بک پہ یا یوٹیوب پہ یا پھر اسی طرح سے اگر ایس پوز کریں آپ یوٹیوب پر بھی ہیں تو بہت سے لوگ صرف موویز دیکھتے رہتے ہیں گانے سنتے رہتے ہیں ٹک ٹاک دیکھتے رہیں گے یا کچھ بھی ایسا کام جو جو آپ میں کچھ مزید بہتری کی طرف نہ لے کر جائے وہ کرتے رہیں گے جو کوئی بھی چیز آپ کے علم میں اضافہ نہیں کرتی آپ کے پہلے سے مجود انڈرسٹینڈنگ کو مزید بڑھاتی نہیں ہے وہ چیز فضول ہے اس سے آوائیڈ کریں جو چیز آپ کو سیکھنے کو کچھ دیتی ہے کچھ نہ کچھ یعنی ہم بھی جب ویڈیو بناتے ہیں تو ہم یہ سوچتے ہیں کہ ہماری ویڈیو میں لوگوں کے سیکھنے کے لیے کچھ ہے یا نہیں ہے اگر نہیں ہے تو اس ویڈیو کا ضرورت ہی نہیں ہے کیوں لوگوں کا وقت ضائع کر اپنا وقت کیوں ضائع کرتے کیونکہ وقت ہی تو سب سے اہم ہے اس کے علاوہ جو اپنے محنت کرنا سیکھیں جب اب محنت کریں گے تو محنت کا پھل ضرور ملتا ہے بعض دفعہ ایک سال محنت کرنے سے اس کا پھل نہیں ملتا دو سال محنت کرنے سے اس کا پھل نہیں ملتا آپ پھل مل جاتے تو جتنا بڑا پرابلم آپ سال کر رہے ہوتے ہیں اور جتنا زیادہ سبر کے ساتھ آپ لگے رہتے ہیں قدرت اور اللہ آپ کو اتنا ہی زیادہ انعام سے نواز تا ہے اسان کام ہر کوئی کر لیتا ہے مشکل کام کرنا ہی جو ہوتا وہ بہادر لوگوں کا کام ہوتا تو تب ہی بندے کو پتا چلتا ہے یہ بزدل ہے یہ بہادر ہے اور یہ عام بند ہے تو آپ جتنا بڑا کام کریں گے اتنا بڑا آپ کو انعام بھی ملے گا ہمیشہ ایک کام کر کے اسی سے مطمئن نہ ہو جائیں بلکہ آپ اپنے کام میں ہر دفعہ ہر مرتبہ نئی سے نئی امپرویمنٹ کرتے رہیں لوگوں کا فیڈبیک لیتے رہیں اور تھوڑا تھوڑا امپرویو کر کے آگے بڑھتے جائیں تو اس سے کیا ہوگا کہ آپ بھی سیکھتے رہیں گے اور لوگ بھی بورنی ہوں گے اور اس طرح سے زندگی کا نظام چلتا رہتا ہے کیونکہ یقصانیت کسی بھی چیز میں بوریت کا سبب بنتی ہے ایک ہی جیسی چیز اس کو بدل دینا چاہیے یہ بہت اہم ہے اس کے علاوہ learn about yourself اپنے بارے میں سیکھیں اپنے بارے میں سمجھ نے کی کوشش کریں آپ کو خود کو کیا اچھا لگتا ہے کیا برا لگتا ہے آپ چاہتے کیا ہیں زندگی میں آپ کیا کیا رہے ہیں آپ کی آپ کیا کرنے پر خوشی ہوتی ہے کیا نہ کرنے پر غم ہوتا ہے زندگی میں آپ کون سی عمر میں کون سا ٹارگ اچیو کرنا چاہتے ہیں اور اس کے لئے آپ کو کیا سکیل چاہیے جو آپ کو علم چاہیے جو آپ کو پیسہ چاہیے جو آپ کو ٹیم چاہیے جو آپ کو لوگ چاہیے جو آپ کو سپورٹ چاہیے وہ کب کیسے کہاں سے مل سکتا ہے یہ ساری چیزیں آپ اپنے بارے میں دیکھیں آپ میں کمیا کون سی ہے آپ میں خوبیا کون سی ہیں آپ کون سے پوئنٹ آئر کے پوزیٹیو ہیں کون سی نیگیٹیو ہیں لوگ اگر آپ کے دوست بنتے ہیں لوگ اگر آپ سے نفرت کرتے ہیں لوگ اگر آپ کے ساتھ چلتے ہیں تو کیوں چلتے اور اگر نہیں چلتے تو کیوں نہیں چلتے کوئی آپ اپنے آپ کو کیسا فیل کرتے ہیں اور آپ کے دوست آپ کے بارے میں کیا رائے رکھتے ہیں آپ کے گھر والوں کی آپ کے بارے میں کیا رائے ہیں آپ اپنے بارے میں کبھی وائے یا کیوں پوچھنا پساندی نہیں کرتے حالانکہ انسان کا سب سے بڑا دشمن وہ اس کا اپنی ذات ہوتی ہے جو آپ کو آگے بڑھنے سے روک رہی ہے جو آپ کو زندگی میں بہت کچھ آپ حاصل کر سکتے تھے وہ حاصل نہیں کرنے دے رہی یہ جو آپ کا دماغ ہے جو آپ کا دل ہے اسی پر آپ کا کنٹرول نہیں ہے اور آپ انہی دو چیزوں کے پیچھے لگ کے ہمیشہ اپنا نقصان کرتے ہیں کبھی آپ دل کے پیچھے لگ کے اپنا نقصان کرتے ہیں کبھی آپ دماغ کے پیچھے لگ کے اپنا نقصان کرتے ہیں تو آپ کیا کرتے ہیں کہ آپ ایک طرح سے دل یا دماغ کے غلام بنے ہوئے ہیں اور یہ آپ غلامی کی زندگی بسر کرتے جا رہے ہیں کرتے جا رہے ہیں کرتے جا رہے ہیں اپنی خواہشات کے تابع ہو کر آپ نے کبھی ان کو کنٹرول کر کے آگے بڑھنے کی کوشش ہی نہیں کی تو سب سے پہلے تو آپ کو اپنے بارے میں جاننے کی ضرورت ہے اگر آپ اپنے آپ کو کنٹرول نہیں کر سکتے اپنے دل یا دماغ پر حکمرانی نہیں کر سکتے تو پھر آپ کو بڑے بڑے خواب دیکھنے کی ضرورت نہیں ہے پھر آپ کی جیسے زندگی ہے ایسے ہی رہے گی اور آپ بھی اس میں خوش رہنا سیکھ لیں اس کے بعد نیکس کیا ہے کہ discover what you're good at آپ کون سی چیزوں میں اچھے ہیں یہ جاننے کی کوشش کریں جن پوائنٹس میں یا جو قابلیت یا جو سکلز آپ کے پاس ہیں جس میں آپ اچھے ہیں وہ دوسرے لوگوں کو سکھانے کی کوشش کریں دوسرے لوگوں کے ساتھ شیئر کرنے کی کوشش کریں اس سے آپ کا ضرور فائدہ ہوگا اس کے بعد build your good habits and routines اپنی اچھی عادتیں اور اچھی روٹین بنانے کی کوشش کریں fail fast fail early fail often کوئی بھی کام جلدی کریں اور جلدی کرنے سے مراد یہ ہے کہ ڈسین لینے میں بہت سے لوگ آج سوچا اور دو سال تین سال پانچ سال سوچتے ہی رہتے ہیں اتنی دیر میں دوسرے لوگ کر کے اس کا result بھی دیکھ لیتے ہیں بہت سی چیزیں مثلا اگر آپ نے expose کر لیں سردی کی جاکٹس مگانے ہیں تو آپ سوچتے رہیں گے جب تک آپ order دیں گے دوسرے لوگ مگا کے بیچ رہے ہوں گے آپ کا late order لگے گا جب آپ کا سمان پہنچے گا تب تک آدھی سردی گزر چکی ہوگی اور آپ کا پھر loss ہوگا بہت سی چیزیں ان time اگر کی جائیں اور جلدی کی جائیں تو ان کا فائدہ ہوتا ہے late کرنے سے وہی چیز نقصان ہو جاتا ہے تو اس لیے جلدی آپ فیصلہ کرنے کی صلاحیت رکھیں اور اگر failure ہے تو جلدی ہو تاکہ آپ کو سیکھنے کا موقع ملے ہر failure ایک نیا سبق ہوتا ہے اگر میں زندگی میں بیس دفعہ fail ہوا ہوں تو میں نے بیس دفعہ سبق حاصل کیا ہے اگر آپ ایک ہی دفعہ fail ہوئے ہیں تو آپ نے صرف ایک ہی سبق حاصل کیا ہے اس کے بعد the next ہے don't let opinions held you back لوگوں کی جو رائے ہیں آپ کے بارے میں suppose کریں اگر آپ اس کی فکر کرنا شروع کر دیتے ہیں بہت سے لوگ جو ہیں وہ میرے بارے میں مصبت رائے نہیں رکھتے بہت سے لوگ میرے بارے میں غلط سوچتے بہت سے لوگ میرے بارے میں اچھا سوچتے ہیں بہت سے لوگ مجھے اتنی دعایں دیتے ہیں ہاتھ سے زیادہ جو لوگ میرے بارے میں برا سوچتے ہیں ان کی وجہ سے میں اپنے آپ کو ایفیکٹ نہیں کرتا اس کی وجہ کیا میں ہمیشہ یہ کہتا ہوتا ہوں ڈاکو ڈاکو کی تعریف کرے گا ڈاکو یا چور کبھی پولیس آفیسر کی تعریف نہیں کرے گا وہ اپنے جیسے چور یا ڈاکو کی ہی تعریف کرے گا پولیس آفیسر اپنے جیسے پولیس آفیسر کی تعریف کرے گا یا وہ آرمی یا وہ انٹیلیجنس یا جو دوسرے ادارے ہیں لا انفورسمنٹ ان کی تعریف کرے گا چور ڈاکو لٹیرہ ہمیشہ چور ڈاکو لٹیرے کی ہی تعریف کرے گا تو ہمارے معاشرے میں اچھے لوگ بھی ہیں برے لوگ بھی ہیں تو برے لوگوں کو صرف برے لوگ اچھے لگتے ہیں اور اچھے لوگوں کو صرف اچھے لوگ اچھے لگتے ہیں معذرت خان میں اچھا ہوں یہ میرے دل کو پتا ہے یا میرے رب کو پتا ہے اور اگر میں برا ہوں تو یہ بھی مجھے پتا ہے یا میرے رب کو پتا ہے آپ کو اس طرف بیٹھے ہوئے لوگوں کو تو نہیں پتا اگر میں نے حساب دینا ہے تو مرنے کے بعد میں نے اللہ تعالیٰ کی ذات کو دینا مجھے اس کی فکر کرنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات مجھ سے خوش ہے یا نہیں ہے مجھے آپ لوگوں کی یا کسی اور کی فکر نہیں کرنی چاہیے اگر کوئی اچھی رائے رکھتا ہے تو بہت شکریہ اگر کوئی بری رائے رکھتا ہے تو اللہ اسے ہدایت دے وہ خود بھی صدر جائے اور میرے لئے بھی دعا کرے تو ہمیشہ دوسروں کی رائے کو جو اپنے لئے رکاوٹ نہ بنائیں جو آپ نے کرنا ہے وہ آپ کریں کیونکہ آپ کی زندگی آپ کی اپنی زندگی ہے اس کو بنانا بھی آپ کے ہاتھ میں ہے اور اس کو گوانا بھی آپ کے ہاتھ میں تو اس لئے اس کو سوارنے کی کوشش کریں put in the work best out of you جو آپ کر سکتے ہیں جو آپ بہترین کر سکتے ہیں سب سے اچھا کر سکتے ہیں وہ کرنے کی کوشش کریں جب بھی آپ کوئی کام کرتے ہیں اٹھارہ گھنٹے کام کریں بیس گھنٹے کام کریں پوری دل جمی سے کام کریں اور فل ہنڈر پرسنٹ اس کام میں آپ لگا دیں اپنی effort energy time پوری intention focus سب کچھ کامیابی اللہ تعالی کی ذات نے دینی ہے لیکن آپ کے دل میں حسرت نہ رہ جائے کہ میں اگر اس کو اتنی محنت سے کرتا اتنی attention سے کرتا اتنی effort سے کرتا تو میں ضرور کامیاب ہو جاتا میں نے تو پورا زور ہی نہیں لگایا تھا میں نے تو پوری کوشش ہی نہیں کی تھی میں نے تو سوچا ہی نہیں تھا کہ یہ اس طرح سے بھی کروں گا اتنی محنت اس پہ کروں گا اگر میں کرتا تو ہو جانا تھا لیکن میں نے پورے دل سے کیا ہی نہیں تھا یہ بات غلط ہے جب کریں تو پورے دل سے کریں ورنہ نہ کریں یہ زیادہ اچھا ہے اس کے بعد کیا ہے کہ put in the work best order یہ تو ہو گیا manage your money well اپنے پیسے کو بہت اچھے طریقے سے manage کریں جو لوگ اپنے پیسے کو manage کرنا نہیں جانتے وہ لوگ محتاجی کی زندگی گزارتے ہیں کبھی اس سے ادار لیتے ہیں اور ان کا پیسہ جو ہے وہ ان کا نہیں رہتا ہے بلکہ وہ جو پیسے کو اچھی طرح سے manage کرتے ہیں ان کے پاس چلا جاتا ہے پیسے کی بھی اپنی ایک عزت ہے جو پیسے کی عزت کرتا ہے پیسہ اس کے پاس جاتا ہے میں نے یہ کہا کہ manage your money میں نے یہ نہیں کہا love your money بہت سے لوگ پیسے کے پیار میں اندے ہو جاتے ہیں پیسہ ایک ٹول ہے destination نہیں ہے جیسے آپ نے جہاز میں سفر کر کے اپنی منزل پہ جانا ہوتا ہے تو آپ کو جہاز چاہیے لیکن آپ ساری زندگی جو ہے جہاز کے ساتھ نہیں گزار سکتے اسی طرح پیسہ آپ کو ایک جگہ سے دوسری جگہ پہنچانے کا ٹول ہے راستہ ہے منزل نہیں ہے منزل آپ کی کامیابی ہے اپنا فری ہونا ہے آپ نے اپنے اپنوں کو وقت دینا ہے اپنے آپ کو وقت دینا اپنی لائف کو اپنی خواہشات کے مطابق اپنے خوابوں کے مطابق جینا ہے اس ساری چیزوں کو حاصل کرنے میں مددگار ہو سکتا ہے پیسہ تو اس کو اچھا manage کریں لیکن اس کے پیار میں پڑھ کے اندے نہ ہو جائیں اپنے آپ کو اور اپنوں کو نہ کھو دیں پیسے کے پیار میں اپنوں کو نہ کھو دیں یہ message دینا چاہتا ہوں manage اچھی طرح سے کریں جہاں پر ضرورت ہے وہاں پر لگائیں فضول خرچی نہ کریں travel as much as possible جتنا زیادہ ممکن ہو سکے travel کریں کیونکہ traveling سے انسان کو سیکھنے کا موقع ملتا ہے دوسرے لوگوں کو سمجھنے کا موقع ملتا ہے اور بہت سی چیزیں جب travel کرتے ہیں تابہ ہی پتا چلتی ہیں لوگوں کا behavior کیا ہے ہم زندگی میں کیسے جی رہے ہیں لوگوں کی زندگی کیسے لوگ کیسے جی رہے ہیں بہت سی چیزیں انسان کو سفر کرنے سے پتا چلتی ہے بزنس کرنے کا بھی پتا سفر سے چلتا ہے define success for yourself ہر بندے کی کامیابی کی سوچ جو اس کی مختلف ہوتی ہے کچھ لوگ کہتے ہیں کہ ان کو اگر ان کی زندگی کا پیار مل جائے تو وہ کامیاب ہو جائیں گے کچھ لوگ کہتے ہیں کہ اگر وہ کسی اپنا جو کھویا ہو ہے وہ مل جائے تو وہ کامیاب ہو جائیں گے کچھ لوگ کہتے ہیں ان کو جاب مل جائے تو وہ کامیاب ہو جائیں گے کچھ لوگ کہتے ہیں کہ وہ ڈاکٹر بن جائے تو وہ کامیاب ہو جائیں گے کچھ لوگ کہتے ہیں وہ پائلٹ بن جائے تو کامیاب ہو جائیں گے کچھ کہتے ہیں انجینئر بن جائے تو کامیاب ہو جائیں گے دنیا کے دو سو ملکوں میں میرا بزنس ہو تو میں کامیہ ہوں میرے پاس اتنا پیسہ ہو اتنا پیسہ ہو کہ مطلب دنیا کے ہر ملک میں میں ٹریول کرسکوں مجھے کام کی ضرورت نہ ہو اپنے وقت کو جس طرح سے چاہوں استعمال کروں جب سویا ہوں تو مجھے علام لگانے کی ضرورت نہ ہو کسی کا پبض نہ ہوں میں اپنی ڈریم لائف جو میری خواہشات ہیں وہ میں جی ہوں تو خواہشات کو جتنی بھی بڑھاتے جو یہ بڑھتی جاتی ہیں لیکن اوورال یہ کہ ہر بندے کی جو خواہش ہوتی ہے کہ اس کی کامیابی وہ دیکھتا ہے کہ اگر یہ حاصل کر لے تو وہ کامیاب کنسیڈر کرے گا تو وہ آپ اپنا ایک لیول سیٹ کریں اور سوچیں کہ آپ کو کیا کرنا ہے زندگی میں کہ آپ سیٹسفائیڈ ہو جائیں اس کے بعد نیکسٹ آپ دیکھتے ہیں اگر آپ کامیابی کام کر رہے ہیں بہت سے لوگ ایک کمپنی میں کام کر رہے ہوتے ہیں لیکن انہیں یہ ہی نہیں پتا ہوتا کہ وہ جو کام کر رہے ہیں اس کے علاوہ باقی جو لوگ کام کر رہے ہیں وہ کیا کر رہے ہیں پوری کمپنی کا کام کیا ہے اور اگر میں یہ اس طرح کی کمپنی بنانا چاہوں تو مجھے اس کمپنی میں کتنے ڈپارٹمنٹس ہیں ہر ڈپارٹمنٹ کا رول کیا ہے اور یہ کمپنی کونسی چیزیں بنا رہی ہے اگر میں یہ کام کروں تو میں کون کون سے کن طریقوں سے یہ کام کر سکتا ہوں تو یہ سیکھنا ہوتا ہے کہ اس میں کتنے ڈپارٹمنٹس ہیں ہر ڈپارٹمنٹ کا رول کیا ہے پورڈک کیا ہے بیج کیسے رہے ہیں مارکیٹنگ کیسے کر رہے ہیں پیکجنگ کیسے کر رہے ہیں ہر چیز کو انسان سیکھتا ہے تو جب آپ کہاں پر جوب کرتے ہیں جہاں پر بھی وہ پورا سسٹم کیسے چل رہا ہے اس کو سمجھنے کی کوشش کریں تاکہ کچھ سیکھنے کا موقع ملے read a lot of books ایک مہینے میں کم سے کم دو کتابیں ضرور پڑھیں یہ بہت ضروری ہے follow your mentor آپ کسی نہ کسی بندے کو اپنا mentor بنائیں وہ بندہ جو وہی کام کر کے کامیاب ہوا ہے جو آپ کرنا چاہتے ہیں اس کے پاس اس کام کا تجربہ بھی ہے اس کے پاس علم بھی ہے اور اس نے کامیابی بھی حاصل کی ہے تو اگر ایسا بندہ آپ کو ملتا ہے تو اس کو ضرور follow کریں انشاءاللہ کامیابی آپ کو ملے گی میں نے کوشش کیا ہے کہ جو مجھے پتہ ہے آپ کے ساتھ شیئر کروں بڑی مخلصی کے ساتھ اور بہت زیادہ پیار کے ساتھ دعا میں یاد رکھیں اور اسی طرح سے تعاون کرتے رہیں بہت شکریہ جی سر ماشاءاللہ بہت شکریہ سر آپ کا آپ لوگوں سے میں یہی کہوں گا کہ ویڈیو آپ کو کیسی لگی کمنٹ کر کے ضرور بتائیں ویڈیو کو لائک کریں اور شیئر کریں مزید معلومات کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اللہ حافظ